اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مجھے حضرت سے حدیث کی ایک شرعہ معلوم کرنی تھی جو آج کے ٹاپک کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے اس کا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دلوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہاری صورتوں اور دلوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے عمال کو دیکھتا ہے تو حضرت دوسری ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اچھا بنایا تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی بھول گئی حضرت باقی کہ اس طرح کے ایک حدیث ہم ہوئے تو یہ دونوں کو کیسے سمجھیں گے ہم اس کو اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چہرے بنائے جو تخلیق کیا وہ تو سارے کے سارے چہرے پیارے ہیں تو ان دونوں کو ذرا واضح فرما دیجئے بہت شکریہ کال کرنے کا آپ کے حضرت سے اس کی تشریف اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور دلوں میں چھپیوں نیتوں کو دیکھتے ہیں لہذا صورتوں اور یہ اسی طریقے سے عملوں پر اعتبار نہیں ہے اعتبار جو ہے نیت پر ہے کہ کسی نیت کے ساتھ یہ عمل کیا گیا ہے اس نیت کو دیکھا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نیت دیکھی جاتی ہے نیت جب پتا چلا بلکو پیور ہے خالی سے اللہ کے رضا کے لئے عمل کیا ہے اب عمل کو دیکھا جاتا ہے لہذا محدثین فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک وطالہ کسی بھی عمل کو کسی بھی شکل والے نے پیش کیا اس عمل کی سب سے پہلے کوالیٹی چیک کرتے ہیں یا اس کی کوالیٹی چیک کرتے ہیں یہ خالص اللہ کے لئے کیا ہے اللہ کے رضا اس میں خالص ہے یا ریاہ بھی ہے تو اس کی سب سے پہلے یہ نیت چیک کی جاتی ہے جب پتا چلا کہ کوالیٹی بلکو خالص ہے اب اللہ تبارک وطالہ اس عمل کی قوانٹیٹی کو دیکھتے کہ اس کتنے نفع لے کے آیا کتنی تسبیعات لائے کتنے روزے لائے اب عمل کو دیکھ کے اس کی قیمت لگتی ہے تو اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ نیتوں پر فیصلہ ہوتا ہے نیت اگر خالص نہیں ہے عمل جتنا بھی بڑا سو نفع لے کے آیا لیکن نیت ریا کی ہے رضا کی نہیں ہے لہذا سو کی سو موپے مار دی جائیں گی لیکن ایک سبحان اللہ لے کے آیا لیکن نیت خالص اللہ کو راضی کرنے کی ہے تو ایک سبحان اللہ سے اس کے اندر جنت کے دروازے کھل جائیں گے تو یہ اس کا مطلب اور دوسری جو حدیث فرمارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو آپ چہرے کی بات کر رہے ہیں اس حدیث کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت چہروں کے اندر خیر رکھی ہے خوبصورت چہروں میں خیر رکھی ہے گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ جو چہرے کے اندبار سے خوبصورت ہوں تو اس کے اندر اللہ کی طرف سے خیر کا انصر زیادہ ہے وہ ان کو خیر کے راستے بیرانے چاہیے یہی وجہ کہ جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ بھیجے سب خوبصورت بھیجے سب خوبصورت بھیجے اور اچھے نسب اور حسن والے بھیجے مقصد کیا تھا کہ خوبصورت جو چہرے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ خوبی خوبصورت ہے خوبصورت کو پسند کرتے ہیں اور ظاہر سب سے بڑی خیر کا مرکہ خود اللہ تعالیٰ ہے اللہ کے بعد جو ہے سب سے بڑی خیر کا مرکہ ملائکہ ہیں ملائکہ خوبصورت ہوتے ہیں پھر انبیاء ہیں انبیاء خوبصورت ہوتے ہیں تو گوہے کہ اشارہ کر دیا کہ عمومی ایک اصول بیان کر دیا کہ خوبصورت جو چہرے ہیں ان میں خیر کا انصر زیادہ ہوتا ہے مطلب وہ خیر کے راستے پر لگنا ان کے لئے آسان ہے اور عام طور پر ایسے لوگ جو خیر کے راستے پر چلتے ہیں لیکن خوبصورت چہرہ ہو لیکن کام بل کو ایسے گھٹیا قسم کا کرے خباست باطری اس کے اندریتی زیادہ پڑھی ہو فرمایا کہ یہ عام طور پر بہت کم ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے یہ مطلب اس حدیث کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نبی نے فرمایا التمیسو کہ تلاش کرو تم خیر کو فی احسانی الوجو خوبصورت چہروں کے اندر تو چہرے سے بھی کیونکہ چہرہ اصل میں یہ چہرہ انسان کی پوری شخصیت کا ایک تعریف اور شراخت ہوتی ہے تب ہی اس چہرے کے اقرام کے بارے میں فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے کہ چہرے کو خود اللہ تعالیٰ بناتے ہیں تو خود بنانے کا مطلب یہ کہ چہرے کی جو تخلیق ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں بڑی خصوصیت حاصل ہے کیونکہ آپ اگر غور کریں انسان کے ہواسے خمسہ ظاہرہ یہ ہواسے خمسہ ظاہرہ سارے کے سارے چہرے میں ہیں یعنی آنکھوں سے دیکھنا کانوں سے سننا ناک سے سنگنا زبان سے چکھنا یہ سارے چہرے کے اندر ہی ہے اور یا تک کہ چھونا جو ہے وہ چھو کے آپ جو پتہ لگاتے ہیں نرم گرم کا تو یہ چھونے کی طاقت جیسے ہاتھ پیر میں ہیں وہ چھونے کا انسان اللہ نے چہرے میں بھی رکھا ہے آپ اپنی گال لگا کے بھی پتہ لگاتے ہیں یہ تھنڈا یہ گرم ہے یہ نرم ہے یہ سخت ہے تو گاتو چہرے کے اندر اللہ نے قوت لامسہ بھی رکھی تو پانچ جو ہواسے قمسہ ہیں جس پہ انسان کی زندگی کا مدار ہے اللہ نے سارے کے سارے چہرے میں رکھے ہیں اور وہ دماغ جو ہے دماغ جو دل بادشاہ کی حکم پر ساری کاروائیاں کرتا ہے وہ سب چہرے کا حصہ ہے دماغ بھی اس لئے چہرے کی اہمیت بہت زیادہ ہے تو چہرہ پوری شخص کا تعریف ہوتا ہے لہذا چہرے سے بھی آپ جو ہے دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ بندے کے اندر خیر ہے لہذا عام طور پر یہ حدیث فرمایا التمیس الخیرہ فی وہ حسان الوجو کہ خیر کو خوبصورت چہروں کے اندر تلاش کرو یہ مطلب اس کا لیکن اس کا مطلب آخرت کا مدار اس میں شامل نہیں ہے آخرت کا مدار وہ ایمان و عمل صالح پر ہوگا وہ میں نے جیسے بتایا کہ دل کے اندر نیت کیسی ہے اس نیت پر فیصل ہوگا لیکن دنیا کے اندر معاملات میں چہرے کی جو خوبصورتی ہے وہ آپ کو یقینا خیر کی ایک درجے میں خبر دیتی ہے ماشاءاللہ حضرت اس سے زمنی سوال ایک یہ بھی ناظرین کے لئے کیا یہ ممکن ہے کیا اس کی اجازت ہوتی ہے کہ بندہ ایک ہی دفعہ نیت کر لے کہ میں آئندہ اپنی باقی زندگی میں جتنے عمال کروں گا وہ اللہ کی رضا کے لئے کروں گا بجائے اس کے کہ فردن فردن عمال کے وقت اس کی نیت کرے کیونکہ کبھی اس وقت بھول جاتا ہے بندہ تو کیا اس کی اجازت ہوتا ہے یہ بھی اچھا پوائنٹ ہے بلکہ اس میں اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اکٹھی ایک نیت کر لے کہ میں جتنے زندگی میں عمال جو ہے وہ کروں گا وہ خارج اللہ کے رضا کے لئے کروں گا تو بلکہ لگی بند یہ ایک مستقل ایک نیت کر سکتا ہے کر سکتا ہے لیکن اب یہ نیت اس وقت تک قائم رہ گی جب تک کہ اس کا منافی ظاہر نہ ہو یہ بڑا اچھا موقع ہے پبلک کو ذرا دکھانے کے لئے یہاں پر جو زکاة یا صدقے بانٹوں تاکہ ذرا ویلیو بنے گی فوٹو سیشن ہو جائے گا تو آپ نے جو پہلے جو پکی نیت کی اس کے خلاف اس کے منافی عمل کر کے اس کو بریک کر دیا اگر بریک نہیں کیا اور نارملا آپ چلتے رہے تو تو وہ کونٹ ہوگی لیکن اگر اس کے خلاف آپ نے اس رضا کے بجرے ریاکو کا اظاہر کر دیا تو پھر آپ کی وہ نیت بریک ہو جائے کہ ٹوٹ جائے گا اس لئے اس وقت پھر آپ کو نئی رضا کی نیت کرنی چاہیے اچھا ٹھیک ہے اور جی